جہن سبی بھائیوں کو اپیسوڈ پانچ میں آج وطن کی آواز وطن کی بات رضوی کے ساتھ بول کے لب آزاد ہے تیرے آج اپیسوڈ پانچ میں ہم بات کریں گے اس دلی سے ہمارے کنڈیڈیٹ آپ سب کے پیارے انوپا مترپاٹھی جی جو آپ سبی کے سامنے کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے جو پیشے سے ایک وکیل بھی ہیں آج ہم ان سے چرچہ کریں گے آج ہم سماج کی بات کریں گے آج ضرورتوں کی بات کریں گے آج عام ضرورتوں کی بات کریں گے اور ایک کنڈیڈیٹ ایک امیدوار ایک سانسد امیدوار آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیوں سوچتا ہے اور کیسے سوچتا ہے اس پر بھی آج ہم چرچہ کریں گے وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بہت کم حاضر ہو پاتے ہیں اس کے لیے معذرت لیکن کہیں نہ کہیں ہم آپ کو وقت دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور اسی ایک کوشش کے تحت ہم آپ کے سامنے بلکل وقت پر ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہیں کسی طریقے سے کہ ترکی میری جواب دے ہی نہ بنے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور تقریبا تقریبا تین چار کنڈیڈیٹ اور ہمارے ساتھ جنڑنے والے ہیں ہمیں بہت ہی جلد روز ہر روز ایک کنڈیڈیٹ کے ساتھ ہم چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی کنڈیڈیٹ بات کرنا بہتر سمجھیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ ان کی ایک ذمہلاری ہے جنتہ سے بات کرنے کی پبلک سے بات کرنے کی ان کی ذمہلاری بنتی ہے جو کنڈیڈیٹ یہ سوچیں گے جو کنڈیڈیٹ یہ سوچیں گے کہ ہمیں جنتہ سے ووٹ لینا ہے جنتہ کا کام کرنا ہے ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے کوئی بات نہیں ہی مد بھائی نو پرابلم اور آپ دھیان دیجئے ڈرائیونگ پہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو جائہند سنتوش بھائی سبی بھائیوں کو جائہند آدھا فسر اکال خیر اب ہم بات کریں گے آج بھارتی ہے کسان پارٹی کے امیدوار انپم ترپارٹی جی سے بات کریں گے آپ سب کی بات کریں گے بھارت ورش کی بات کریں گے بھارت ماتا کی تو دیکھئے آپ سب کو دیکھنا بھی ضروری ہے انپم بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک کمنٹ سے ضرور کر دیں گے ہم کو تاکہ ہم آپ کو جوڑ سکیں اور ہم بات کر سکیں خیر جیسا کہ آپ گانتے ہیں اور ہندوستان میں بھارت میں انڈیا میں جو چل رہا ہے عجیب چل رہا ہے والیکم السلام راج بھائی عجیب چل رہا ہے آج تو مدھے پردیش کے بی جے پی کے ادھیج اور بی جے پی کے نیتا نیتا نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھگوہ کا اور آتنکوات کا کوئی تالمیل نہیں ہے کیونکہ بھگوہ آتنکوات جو ہے وہ تیاغ کا اور نیتا ایکٹنگ کر رہے ہیں حالات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی صحیح ذمہ داری نہیں نبھا پا رہا ہے یا نہیں نبھانے کی وجہ کچھ اور ہے یا تو نبھا نہیں رہا ہے یا تو نبھانا نیچا رہا ہے دونوں میں سے کچھ تو ایسا ہوگا جو آج یہ حالات تیار کیے گئے ہیں تو ان سچیروں سے سبار کیا ہے چہین اتشان بھائی میں چاہوں گا نبھان بھائی میں چاہوں گا نبھان بھائی میں کہ آپ خود کے بارے میں کچھ بتائیں جی 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 سارے آپ کے ویورس کے لئے میں آنپن رپارتی ہوں اور پیشے سے میں وکیر ہوں قریب 15 سال کی بھائی بکالت ہے اور ساتھی میں قریب 2 سے 3 سال ہو گئے مجھے میں پڑھاتا بھی اور اور اس کے ساتھی ساتھ قریب 5 سے 6 سال سے سامات سیوہ میں میں جڑا ہوا ہوں میری ایک سرکستہ بھی ہے جو کی سوشل causes environmental causes and animal rights causes کے لئے سردج کرتی through high impact lawsuits lobbying وگرہ سے یہ ہوں میں اور یہ جو چناب چلوائے ہیں ایک ساتھ پارٹ کے بھیحاب پہ میں چنال رہا ہوں اور آج ہی کیوں کہ آج ہی میری جو نومنیشن ہے وہ election commission میں ایک ساتھ کر لی ہے تو کل سے توڑا سا جو شوٹ اور door to door campaign ہمارے پاس ہے یہ چنانوی جتنے جو ہوتا ہے کیا کرنے کے لئے تو وہ کل سے ہی کرنا شروع کرے گی بلکل خیدان بھائی آپ کو نمبر مل جائے گا نمبر بھائی کے وال پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا ان کے بارے میں ان کے دیٹیل ان کے بارے میں سب کچھ بیرال آپ کو ان کے نمتوں سے مل جائے گا ان کے وال سے جاگر کے میں دوسرا سوال جو ہے کہ آج کی راجنیت میں جو مدے ہیں جو صرف مدے رہ گئے ہیں جنتی اور دھرم کے بھی کیا آپ کے بھی یہی مدے ہیں یا آپ ان پارٹیوں سے الگ ہیں کیا آپ کے مدے ہیں بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے اتشاق بھائی دیکھیں بڑی نکھی بات ہے کہ ستر بہتر سال ہندوستان کو ہو گئے آزادی پائے لیکن آج بھی جتنی یہ کنونشنل انسوین پارٹیز ہیں جی دھرم کی راجنیتی اور چاہتی کی راجنیتی کرنا آتا ہے اور انفرچنیٹری پبلک بھی اس میں کہیں جو جاتی ہے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا دور دور تک نہ میں رکھنا چاہتا ہوں تو میری جو راجنیتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کو لے کے ہے میری کونٹیوٹسی کو لے کر ہے اور جو اہم جو اصلی جو متے ہوتے ہیں اس کو لے کر ہے میں ایکزامپل دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ہندوستان وہی دیش ہے جہاں پہتر سال کے بعد بھی قریب پچیس کروڑ پوپلیشن ہے جنتہ ہے جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ہے بلو پوورٹی لائن ہے حالت کراب ہے ہوتی لیکن ہندوستان لیکن ہندوستان جو ہے بارس کا مشن کرتا ہے راکٹ بیجتا ہے یہ دنیا بھر کی چیزیں کرتا ہے جو اچھی چیزیں ہیں اس میں کوئی بڑائی نہیں میں اس کے اگینس نہیں ہوں لیکن کہلے اپنے یہاں کے جو لوگوں کے مطلب جو کی پوورٹی ہے اس میں تو آپ ٹھیک کریں ہیں آپ ہمارے یہاں انیکنویمنٹ ٹھیک کریں ہمارے یہاں اٹھرے سے ٹھیک کریں اہم جو اصلی محلوس کو ٹھیک کریں پھر آپ جائے معرس پہ راکٹ شکریہ جائیں تو یہ سب دونی سے کہیں تمامانی ناڈیا ہے کہ ہمیں زمینی مطلب پہ کام کرنے کے ضررط ہے اس کے بعد ہم آج بانتے سوچیں گے پہلے ہم زمین پہ دو وقت کی روٹی لوگوں تک پہنچا سکے اس کے بعد ہم سوچیں گے جی ایڈیوکیشن کے معاملے میں انبہاں بھائی پوچھا جائے آپ سے ویسے حال میں دلی کا جو رول ہے جو دلی کا سسٹم ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتر کار ضرور کر رہی ہے جو سننے میں آتا ہے دیکھا نہیں ہے تو یہ سننے میں آتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی آپ بھی کیا سوچتے ہیں کہ ابھی بھی انس میں کیا صدہار کیا سکتے ہیں ایڈیوکیشن میں یا آپ کی لوگ صفحہ میں اگر دیکھا جائے تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس سسٹم کو کیسے آپ تدار نہیں کوشش کریں گے اور کتنے پرسنٹ آپ کو امید ہے کہ آپ جو کوشش کریں گے وہ کوشش آپ کو نمیاب ہو پائے گی دیکھیں عدشان بھائی دیکھیں عدشان بھائی دیکھیں عدشان بھائی سوال بہت اچھا آپ نے کیا میں آپ کے ساتھ اتنے کب صاحب رکھتا ہوں اس بات سے کہ اچھلے چار پات سال میں یہ جو عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اس نے بے شک ایڈیوکیشن میں لیکن ایڈیوکیشن جب میں کہہ رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ سکولز میں گورنمنٹ سکولز میں تک کی ایڈیوکیشن میں گورنمنٹ سکولز میں جو ایڈیوکیشن ہیں اس میں انہوں نے اچھا کام کیا اٹھلی سے ایک اچھی پریاست کری ہے پہلے سے تو بہتر ہی کیا پہلے جتنی سرکاریں رہی ہیں ان سے بہتر کیا ہے میں دیکھیں اتشان بھائی میں خود کیوں کی سمات سیوہ میں جڑا ہوا ہوں قریب آچھے سال سے اور اٹی آئی اٹیویسٹ بھی ہوں تو میں نے کیا ہے کہ تھوڑا سا میری ٹریننگ ہے بال کا خال نکالنے کی ٹریننگ ہے لٹری میں ہر چیز کے اندر تک میں جاتا ہوں تو تھوڑے سے میں فیکس رکھنا چاہوں گا جیسے میں نے کہا کہ ضرور آماد بھی پارٹی نے اچھا کام کیا ہے گرمنٹ سکولز میں لیکن اگر آپ دیکھیں انہوں نے جب انہوں نے جب سرکار بنائی اس سمیں انہوں نے اپنے دو ہزار بندرہ کے مینیفیسٹوں میں انہوں نے بات کری تھی پات سو نئے سکولز کی اور اب قریب سارے چھت سال ان کے سرکار کو بھی ہو گئے ہیں اور اٹی آئی کے مادیم سے جتنا میں نے فاللو اپ کرتے رہتا ہوں میں ان کے ہر اٹھے پر تو پایا گیا کی اصلیت یہ ہے کہ قریب عدشام بھائی تیس سکول میں پھر ڈیویٹ کر رہا ہوں تیس مانے ٹوئنٹی تھری یہ اصلیت ہے میں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا لیکن میں بس سچائی فیکس رکھنا جاتا ہوں تیس سکول ہے دلی میں نائی سکول جو انہوں نے واقعی انہوں نے بنائے ہیں اور اچھے بنا دیئے ہیں پات اللہ اور انہوں نے جو پرانے سکول تھے اس میں کچھ حد تک پرانے سکول کھر دیا ہے اچھا بنا دیا ہے اتنا کام ہوا ہے یہ کام ہوا یہ سچائی ہے اور جو انہوں نے نائی سکول تیس سکول بنائے اگر آپ وہاں جائے وہاں واقعی فسلیٹیز بہت اچھی اور اتنی اچھی ہے کہ میں بتاؤں یہ جو پرائیویٹ سکول جو جو دونیشن دیتے ہیں اور بہت وہاں پہ انہوں نے گرنمنٹ سکول میں اتنی اچھی فسلیٹی دیتی ہے آج کل گرنمنٹ سکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو سالیوی بیگرہ بہت اچھی ملتی ہے دلی میں میں آپ کو بتاؤں کریب پچاس سے پچپن ہزار روپے سالری ملتی ہے ان گرنمنٹ سکول میں ٹیچرز کو پڑھانے کے لئے جو بہت اچھا انسیکٹیو ہے تو اچھا ٹیچرز آتھا رہا ہے یہ اچھا کیا ہے لیکن جیسے میں کہا کہ جب پرومیس کیا تھا تو انہوں نے ڈریم سل کیے تھے اس ڈریم میں انہوں نے کہا 500 نئے سکول کھول دے 500 سکول پچسال کا مطلب ہے تین دن پہ ایک نیا سکول کھول سکول کھول کھول مارکیٹنگ ہوئی ہے کہ لوگ سوچ میں بلکل انہوں نے 500 سکول کھول دی وغیرہ ایسا نہیں ہوا ہے لیکن definitely Congress کی سرکار ویجی پی سرکار نے تو کچھ نہیں کیا سکول کے لئے سکول انہوں نے کیا ہے بجٹ جو ہے سکول کی طرف جی بجٹ جو اچھی بات ہے تو میں جہاں پہ دیکھیں جو صحیح بات ہے میں اپریشیئٹ کروں گا تو میں ان کے سرانہ کروں گا اس مہم پہ وہ دیکھتے ہوئے جیسے میں کہا کہ دیکھئے اتشاب بھائی ایسا ہے میری کچھ ویڈیوز بھی میں بھائی میں کہتے آیا میں دیکھئے چنان لڑنا ہوں اس ڈیلی سے پارلیمنٹی کے لئے ساتھ کے لئے میں بڑا سپل ایک طریقہ بنایا ہے جو لوگوں کو میں ایڈوکیٹ کرتے آیا میں کہا ہے 70 72 سال ساتھ ہندوستان سیٹرلائیز رہا ہے بہتا کیا ہے کی ہر چنان میں لوگ پردان مطری کے لئے ووٹ کرتے ہیں سیٹر میں کون پاور میں آئے گا اس کے لئے ووٹ کرتے ہیں اپنے کانڈیڈیٹ اپنے جو کانڈیڈیٹ ہے کانڈیڈیوینسی میں جو سانسر بنواہا اس پہ زیادہ دھیان نہیں رہتا ہے لوگوں تو اس چکر میں جو کانڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے میری پارٹی کون میرے سیکٹر میں بڑے لوگ کون میرا پردان نتری کون میرا پارٹی کا چیف کون بغیرہ بغیرہ وہ بھی ان کے answerable رہتا ہے اور سارا پاور جیسے پچھلے پات سال میں آپ اگر دیکھیں تو دیکھ آگیا ہے موڈی جی سرکار میں پچھلے پات سال میں سارا پاور پیمو کے پاس آگیا جو کہا جاتا ہے کہ پیمو پیمو میں چار پچھ لوگ جو پورا دیش چلا رہے باقی سب لوگ بس پیخے ہوئے کچھ نہیں کالی نا لے آگیا یہ جو یہ جو سی سینٹریلائز ہوگیا ہے پیشلے پات سال پہ اس کو دی سینٹریلائز کرنے کی ضرور جیسے میں نے کہا جیسے بہاں مشن چل ہوئی ہے لیکن آپ کے گھر کے سامنے جو روڈ پہ گھر پڑھ پڑھ ٹھیک ہے آپ کو بہلا بات نہیں پانی آپ کے گھر میں نلکے میں ساف نہیں آتا آپ آرو لگا کے رکھتے ہیں اس کا ہر سال آپ پانی سفائی کا سفائی کا سفائی دیتے ہیں گرمی بڑھتے جا رہی ہے پیڑ پودے رکھ نہیں رہے ہیں اتنا زیادہ ہی چنویٹ ہو رہا یہ جو بولز بغیرہ ہوتے ہیں یہ ساہی چیزیں جو ہوں یہ آم انسان کے ہر ایک آم انسان کے آج پرابلم بن کے کھڑی ہوئی ہیں بہت بڑی بہت بڑی بیشگ ہے بہت بڑی پرابلم ہوئی ہیں وہ ہر انسان کو مل کر کے درمی میں سوچنا چاہے چاہے وہ پانی کو لے کر کے ہو بجلی کو لے کر کے ہو بہت ساری بجلی کٹھی ہماری جاتی ہے بہرات میں میں نے دیکھنا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی صدا کرنے کی ضرورت ہے جیسے برچھار اوپڑ کو لے تو اس میں بھی ہم اور آپ یعنی عام جنتہ جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ آگے آگے اس میں ہاتھ بڑھائے کہیں کہیں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے کہیں کہیں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے جو طبقہ education سے دور ہے اس کے لئے آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ آج parliament پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو طبقہ education سے دور ہے نہیں پہنچ پہنچ پاتا ہے کسی غریبی کے وجہ سے کسی مجبوری کے وجہ سے اس کے لئے آپ کیا پہنچ کریں گے حالانکہ اتنی important یہ جلدی نہیں ہے کہ نہیں میں نے کوئی question کیا اور دھڑ سے آپ اس کا plan اپنے mind میں reset کریں گے یہ بڑا رہے ہی ہے حالانکہ یہ پلان ہوتا ہے یہ لیکن کچھ میں کچھ مستائی طور پر ہوتا ہے کہ ہاں میں حضرت کر سکتا ہوں تو آپ اس میں کیا پرسمنٹ میں کرنے کے لئے کیلئے کیلت ہے میں جواب دیتا ہوں عتشان بھائی دیکھئے ایسا ہے جو میں بات پہلے کر رہا تھا میں اسی پہ آتا ہوں میں اپنی کونسٹیٹوئنسی کے لئے رسپونسیبول ہوں میں سانسر کے لئے رڑ رہا ہوں election مجھے ایس دلی میری کونسٹیٹوئنسی میں قریب 20 لاکھ 18 سے 20 لاکھ ووٹر ہیں اور اوہر اور قریب جو نون ووٹر بھی ہو گئے ملا کے قریب ماند لیجے 25 لاکھ لوگ میں جو دیسیٹریلائیزیشن کی بات کر رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں کی کون ہے پردامنتری کونسٹر میں آئے گا مجھے زیادہ مطلب نہیں ہے اس سے میں فوکس ہونے والا ہوں اپنی کونسٹیٹوئنسی سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس ڈیلی کے لئے اب میں بتاتا ہوں اس ڈیلی کی 25 لاکھ کی پوپلیشن کے لئے میں ہونے والا ہوں responsible that is my jurisdiction i am concerned about them and their benefit their welfare اس پوپلیشن میں جو بھی طبکہ ہے جیسے آپ نے کہا وہ طبکہ جو قریب طبکہ ہے جو education ہی جس کو education ہی نہیں ہوئی ہے جس کے بچے نہیں جا پاتے ہیں اس کے لئے اور یہ ہی جیسے education ہوں گیا میں بتا رہا ہوں کچھ میرے جیسے 12-15 میرے جو بڑے بڑے میرے مددے ہیں جس پہ میں دیکھتا ہوں کہ کام کرنا چاہیے ایک اس میں education ہے healthcare ہے employment ہے unemployment corruption ہے mass inequality ہے environment ہے وغیرہ وغیرہ تو education یہ ہر اس مددے پہ میں ٹیم بنانے والا ہوں چھوٹی سی کوئی بڑی کمیٹی نہیں ہوگی it will be a team of 2-3 people who will be experts in the field جو میرے ساتھ بیٹھ کے گاہ کریں گے اس پہ time devotee کریں گے اور اس میں بہیا ہی ہوگا کہ ہم لوگوں کو identify کریں گے جو تکہ رہ گیا ہے ان کو ہم mainstream schools کے ساتھ education کے ساتھ جوڑنے کا پربل کریں گے that's what I care about and literally identify چاہتے ہیں کتنے ہسار کے ماتلہ ہیں کتنے لوگ ہیں اے 2000 5000 10000 کتنے لوگ ہیں ہم رائیں گے identify کریں گے چھوڑیں گے Educator تو یہ ہے اتنی بھی بڑی problem ہم اگر اس کو ڈیٹیٹی فائد کر سکے simplistically اس کو دیکھے بہت بہت بڑا ہاتھ ہوا نہ بنائیں تو ہر پروگلم کا سلیوشن میں اس کو بڑا انڈیا لیول پہ نیشنل سیکیورٹی لیول پہ اور مارس مشن بنا کے نہیں دیکھنے والا ہوں بھائی میں پردان منتری بھی بڑھ رہا ہوں میں سانسط بننا ہوں میں اپنی کانسٹیوئنسی میں کیا کر سکتا ہوں جو ایڈوکیشن سے نہیں جڑا اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں یہ میں یہ اپروچ ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سیرے سیرے یہ ہو جاتا ہے کہ سانسط بن گیا اس کے پاس سب کچھ بھول جانے کے پاس صرف پردان منتری جانے دیش کے بارے میں وہ سب کچھ ختم گیتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہاتھ سیکٹریلائزیشن میں دیسیکٹریلائز کپنی کی ضبورت ہے جو سانسط ہے نا وہ بھی جب ایک بار جیت جاتا ہے الیکشن وہ صرف اپنے پردان منتری کو سلوٹ کرتا ہے اپنے پارٹی کی چیف کو سلوٹ کرتا ہے اور صرف وہاں پر اپنے جو ہے ادھیاکش سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی منسٹری مل جائے اس کو کانسٹیوئنسی کی نہیں پڑی ہوتی کانسٹیوئنسی کی پڑی ہوتی ہے ایلیکشن سے پہلے ووٹ لینے کے لیے اس کے بعد لوگو صرف اپنی منسٹری کونسی ملے اور اپنے ادھیاکش کو سلوٹ مارے اور اپنے پدار منتری کو سلوٹ مارے that's all he does I am not bothered about it کیوں کیونکہ میں واجبپا سے نہیں آتا ہوں میں کانگریس سے نہیں آتا ہوں میں آپ سے نہیں آتا ہوں کسی مجھے وڑی پارٹی سے نہیں آتا ہوں میں بارتیا کے ساتھ پارٹی سے آتا ہوں سپلیسٹک پارٹی ہے پچھلے سال بنی ہے سو سو سائٹی کے لوگ ہیں پڑے لے کے جو لے کے آئے ہیں اس پارٹی کو کسان سے سانبوتی ہے کسان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ٹک ہے موسیقی 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 وہ ڈیل کر رہے ہیں پیسٹی سائٹیو سیج کم ہو اورگانی کو بیٹر کو بغیرہ بغیرہ اور یہ مال وہ سپلائی کر دے رہے ہیں پروفرٹس کو بک باسکٹ کو بڑے بڑے ہوتیلز بغیرہ کو ٹھیک ہے جو بھی ریٹو کا ہے اس پہ کمپنی is doing very well because this company is already doing very well ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو جو سو لہ سو فارمہ کی لائیف پرو ہو گئی ہے بائی 3 ڈائنس یہ بڑا بہنے بیسک اگزامپل دیکھنا آپ کو اسی قسم کا جیسے میں کل سانسا تکتا ہوں ایڈرو میں جیسی اگر جیسے میں نے کہا فارما کو لے کر میری ٹیم پرنے کی چھوٹی سے ٹیم ہوگی دو سے تین لوگوں کی جو ایکسپرٹ ہوں گے انتی ایریا ہم آئیڈیٹ ہے اس کے لئے جو بھی کوپریشن کو میرے سے چاہیے ہوگی وہ ملے گی اس قسم کی چیزیں کرنا چاہتا ہوں ایک اگسامپل بس میں آپ کو دے رہا ہوں ہمارے ہاں تھوڑی سی کومن سینس تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھوڑی بڑھائی ہم ہم ریزول کر سکتے ہیں ہر چیز میں ضروری نہیں ہے میں ایکسپرٹ ہو لیکن میں ایکسپرٹ کو لا سکتا ہوں جو سبجیکٹ ایریا ایکسپرٹ سے ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی اور سمجھ ہونی چاہیے کہ جو ایکسپرٹ بھی ہم لائے وہ فروڈ آج بھی نہ نکلے وہ سمجھ ہونی چاہیے اور اگر ہونیسٹی ہے تو کام ہوگا اس قسم کی چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں میں فوکسڈ آج بھی ہوں کچھ لوگوں کو شاہد ناراض ہوں اس بات سنتے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ میں کرنے والا ہوں یہ میں کرنا چاہتا ہوں میرا ستناب یہی ہے بڑی بیوائی سے آپ نے جانب دیا چونکہ لوگ تو نہیں ہیں کچھ بیوچ میں لوگوں کی چہرے پہ ہسی بھی آ جانا چاہیے تو میں اپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ جو سوال پی ایم سے کیا جا رہا ہے وہ سوال میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں کیا آپ وہ عام پسند ہیں اگر شاہد بھائی ایک بار ریپیٹ کریں آپ کی عواز بریک کریں میچ میں میسیجیں آ رہے سے دیکھ کریں میں وہ سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو آج پردھان منتری سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی چہرے پہ ہاسی بھی آ سکے کچھ در کیے میں آپ سے پوچھنا سکوں گا کیا آپ عام گھاتے ہیں جی 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 میں بلکل آم میں آم کھاتا ہوں میں آم کھاتا ہوں آم کا آنند لیتا ہوں سبری قرمی میں میں کٹ کے آم کھاتا ہوں لیکن اتشام بھائی بلکھل اور قرمی میں آم کا آنند لیتا ہوں لیکن اتشام بھائی اس قسم کے سوال ہمارے پردامنطری جیسے پوچھے جائیں کیونکہ ان سے تف سوال تو کوئی پوچھتا نہیں تو ان سے تو یہی سوال ہوتے ہیں کی کیسے آپ اتنے آپ آم کیسے کھاتے ہیں اور کیسے آپ جو ہیں اٹھارہ گھنٹے کام کر لیتے ہیں جنتہ کو گمراہ کرنے کا کسی طریقے سے ایک مدہ ہے وہ ایک منورنجن کے تحت لوگ ہنسی تفریہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں اور یہی اگر آئے کہ ہم ہنسی تفریہ میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں جہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے ہنسی مداز میں اس کو لے دیتے ہیں بہت شکریہ آپ دوسرا آپ کے پاس جو اپسل ہے حالانکہ اس بارے میں بھی عام آدمی پارٹی نے جو کارنامے کیے ہیں ہیلتھ میں میں نے جو سنا ہے ہیلتھ میں بہت شکریہ ہے عام آدمی پارٹی نہیں لیکن اس کے بعد اب آپ کتنی لوگ سوا سیٹ میں ایسا کچھ کیا کرنے والے ہیں یا کچھ پلانس ہیں آپ کے پاس جو لوگر کلاس ہے میں میڈل کلاس کیے نہیں کھوں میڈل کلاس کیے نہیں کہوں گا وہ اتنی سکتے بڑھے ہیں کہ وہ خود جا کر کے ہسپٹل میں اپنے حلاج کروا سکتے ہیں ان کی لوگ سن سکتے ہیں ہسپٹل میں میڈل کلاس بھی جا کرتے ہیں ان کی لوگ سن لیتا ہیں لیکن جو لوگر کلاس ہے جو کتپاعت پر رہنے پر رہنے پر رہنے پر رہنے ہیں ان کی نیتے ہیں آپ کے لئے کیا کتنے کی سوٹ رکھتے ہیں میں بتاتا ہوں عتشان بھائی دیکھیں آپ جب دلی آتے ہیں مجھے پتہ نہیں کبھی آپ دائے ہیں رامانوہ لوریا ہسپٹل سنٹ پر ڈیلی بے ہیں آپ تبھی گئے ہیں دیکھیں میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ existing کچھ بڑے ہسپٹل ہیں جنگمنٹ ہسپٹل ہیں جہاں پہ علاج بلکل مفت ہوتا ہے میں پہ بتا رہا ہوں مفت ہوتا ہے irrespective آپ کون ہیں آپ امیر ہو چاہے گریب بلکل علاج وہاں مفت ہوتا ہے رامانوہ لوریا ہسپٹل is one such hospital اور بہت اچھا high quality کا ہے ہاں آکے ڈاکٹر سرچانس دیا very very high class آم آدمی پارٹی کی بات کی جائے انہوں نے محلہ کلینکس پہ گیرہ شروع کرے چھوٹے چھوٹے لیکن unlike schools میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے محلہ کلینکس جو ہے وہ شروع میں تو چلے ایک ہائی کریٹ ہوا لیکن they have not done very well آتشان بھائی کیونکہ اس پہ بھی دیکھیں میں نے آٹی آئیا پہ گیرہ ڈالی ہیں تو پایا گیا کی ان کے افکار دکت آئی کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ میں موڈی گورنمنٹ نے بھی آرچہ نہیں لگائیں تو شاید وہ جتنا کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے لیکن جو کر پائے اس پہ پایا گیا کہ کافی لائکہ لینکس ہے باکی آدھے بند ہوگا ہی ہے ڈالہ لگ گیا ہے کسی میں بیل گھنج جاتی ہے گاہ گھنج جاتی ہے they are very very they are as food is zero موچھا وہ چلے نہیں ہیں آہ تو آپ کے لوگ سوا سیٹ میں کتنے ہوں گے یہ محلہ کلینک آپ کے لوگ سوا سیٹ میں کتنے ہوں گے میرے یہاں بھی قریب جو ہے ان کے کمسے کا 5 سے 15 کے قریب ہیں جو انہوں نے بنایا آئے ہیں ہاں جو اب بس اتنے ہی ہیں محفظ بول رہا ہوں انہوں نے میں کہہ رہا ہوں all over Delhi ان کے صرف ستر سے پچھتر ابھی operational ہیں یہ لوگ publicly کہتے ہیں دو سوہ operational ہیں نہیں ہیں اپریشنل میں نے RTIR اس پر پتا چلا ہے سبہ سو پلس میں تالے لگ گئے ہیں یہ لوگ کھولنا تو بہت سارے چاہتے تھے شاید ہزار پلس کھولنا چاہتے تھے وہ نہیں کھول پائے سیٹرل گرمیٹ نے بھی دن کیا ہے وہ اگری میں کہتا ہوں لیکن ستر پچھتر ہے میرے کونسٹیوئنسی میں بعد سے پندرہی کے قریب ہے جو operational ہیں لیکن یہ ان کا کیا ہوا کام ہے رہی بات میری میں اپنی کونسٹیوئنسی کے لئے جمعہ دار ہوں وہ اللہ کلینک کے موٹل جو ہے ان کا ٹھیک ہے جو ہے اس کو میں بیٹر کروں گا امپروف کروں گا میں کچھ وہ یہاں کہہ رہا ہوں میں جو ایکزسٹنگ بڑے ہاؤسپٹل ہیں ہمارے ہاں دیکھیں اس ڈلی میں اب جیسے رامانوہ لویا ہاؤسپٹل ہے لویڈ ریناؤنڈ ہاؤسپٹل ہے ہاؤسپٹل 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 میں اس ڈلی کے لئے ایک اگر جو بل سٹانڈڈرڈ کا ایک میں کوئی بہللا کلینک کے لیول کارنی اس کو بیٹر کرنا چاہتا ہوں ایک میں بنوانا چاہتا ہوں جس میں جتنا سہیوک مجھے ملے چاہے سٹانڈ گرمیٹ کے ساتھ مل کر جو ملیسٹری ہیلپ ہے سینٹر میں ان کے ساتھ مل کر کے ایک میں اس ڈلی میں بڑا ہاؤسپٹل بنانا چاہتا ہوں اگر فری اور کوسٹ والا جیسے رامانوہ لویا جہاں میں کہنا جہاں گریب بھی ہو میری شہلاس بھی ہو اگر وہاں جاتا اس کو فری کی اس تو سر بھی اور اچھی سر بھی جہاں رامانوہ لویا جہاں لیکٹ کرتا ہے کیونکہ بہت بیڈ ہو جاتی ہے تو لکت ہوتی ہے وہاں بیٹر سر بھی سکے اس کساب کا میں کرنا چاہوں جو existing ہے بہلا کلینک موڈل اس کو شاید میں overhaul کروں جو ہے اس کو بیٹر کروں کچھ اس میں ایڈ کروں اگر اچھ دیکھے کیا ہے اگر اگر جو چل رہا ہے اس کو غربر نہیں کروں اس کو چلنے دوں اور بیٹر کرنے کے کوشش کروں تو جہاں جو چل رہا ہے اس کو اور بیٹر ہے اس کو دیکھ گا ہی ہی کو لیگر محمد اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اپنا نیٹ بچائیں دوسرا ایک سوال ہے میرے پاس سنف بھائی جو سوال میری لسٹ میں نہ ہو کر کے ویو 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 سکی لسٹ میں ہے اور یہ سوال میرے پاس بار 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 مجر میں کروں بہت اچھا آپ نے سوال کیا دیکھ بڑی یہ انٹریسٹنگ چیز ہے ہم ہندوستان کی ہندو مسلم اگدائی کی بات میں تھوڑا سا اس پہ گلوبل پرسپیکٹیف پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں ایک بات آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کے live stream کے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل ہی کیا 2001 سے کیا میں کہوں گا mid 90s onwards یہ جو چیز چلی کہ اسلامی ٹیررزم مسلم ٹیررزم یہ چلا جو امریکہ سے نکلا ویس سے نکلا اور پھر دنیا پھلا اس کے بعد 9 11 ایک موقع مل گیا اور اس کے بعد یہ ہر جگہ یہ چیز پھیل گئی اس کی جنیسز آپ کو پتا ہے کہ ہیں آتشان بھائی یہ بہت لوگ نہیں جانتے آج جو بھی یہ جنگ دو دو پٹس مین ڈیوائی ہو گئی اگ اگ ان کوئی کول آگئی کوئی آگئی آنپا بھائی کوئی آگئی جس کی وجہ سے ان کا ویڈیو رک گیا ہے جی آنپا بھائی آگی 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 جی ابھی آ رہی بلکل جی سسار کو جوائن کیا دوسری طرف امریکہ تھا ایسے تھا اور لوگوں نے ایسے کو جائن کی ایک ہے کوڑڑ بار ایرہ شروع ہوا یہ کوڑڑ بار ایرہ میں کیا ہوا کہ رشا اپنی مسائلے اور اپنی پولا یہ arms amination وگرہ بنا رہا تھا مہینے USSR اور امریکہ اپنا بنا رہا تھا اور ساری ایک hold لگ گئی جو پوری دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی دو پارٹ میں اور سب لوگوں نے یہ arms race کو جائن کر لیا arms race مطلب rocket بنانا missile بنانا bandook بنانا bum بنانا وگرہ nuclear bum وگرہ بنانا اور اس پہ ہر دیش کا بجٹ جانے لگا پیسہ لگانے امریکہ کی جو کانگریس ہے وہ خوب بجٹ اپروف کرنے لگی جب ان کو لگے بجٹ اور پاس کرانا ہے پیسہ اور چاہیے تو وہ کہیں دیکھو رشا نے ایک اور مسائل بنانا تو امریکہ کہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہم دو مسائل رشا کو مانے USSR کو جب اپنا بجٹ پاس کرانا تھا وہ امریکہ کو دیکھیں وہ کہیں دیکھو انہوں نے تین مسائل بنانی ہمیں اب چار مسائل بنانی یہ چلتے رہا اور دونوں کانٹریہ ہیں کوڑ میں لگ گئی تم نے سو نیوکلیر بگ بنائی ہم 101 بنائیں گے چلتے رہا جب ایک بار فائنیلی ارلی نائنٹیز میں رشا USSR ٹوٹ گیا رشا نکلا اوزبیکستان اور دنیا برکی کانٹریز اس سے نکلی اور کوڑڈ وار ختم ہو گیا تو سڈلی امریکہ جیسا دیش امریکہ نے ریلائز کیا کہ اب ہم لوگ کس بہانے سے اتنا پیسہ پبلک کا لگائیں گے آمز ریس اب کس بہانے سے ہمیں ترد تو کوئی ہے نہیں اب رشا سے تو کچھ ہمیں رہا نہیں تو یہ پیسہ بجٹ کیسے پاس کرائیں گے کانٹریز اتنا پیسہ کیسے پاس کرائیں گے اور امریکہ آپ کو پتا ہے اس میں گوگل نہیں ہوتا تھا ہمیں نائیٹیز کی بارت تر رہا ہوں سیس بک نہیں ہوتا تھا جی پیسہ کچھ کرتا that is all they were doing اس کے بعد آپ آئیں گے کی جیسے آپ نے رشا دیکھا رشا نے جو ہے یہ تالیبان افغانستان پہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہاں افغانستان پہ اٹاک کیا وہاں پہ پھر تالیبان وہاں تھی تالیبان نے افغانستان سے لڑنا شروع کیا تالیبان کو امریکہ نے بینک کیا تاکہ رشا کو نیوٹرلائز کر سکے یہ سب چیزیں ہوئی اور آگے جا کے آگے جا کے 9-11 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد امریکہ کو پرفیٹ اپورچونٹی بل گئی ان کی اراک سے تو ویسے ہی اراک کے تیل پہ تو ان کی ویسے ہی نظر تھی صدا حسین کو بار بار وہ کہتے تھے کی ویپنز و مارس دسٹرکشن ملا تو وہاں ٹھینگا کچھ پلا نہیں ان کو ٹھیک ہے لیکن یہ سارے بہانبازی کر کے اور 9-11 کا بہانہ لے کر کے ان کو موقع مل گیا واپس ایک نیا اپنی پبلک کو بے پور بنانے کا موقع تاکہ واپس وہ آمز ریش شروع کرے اور پیسہ جو ہے وہ ڈال سکے پبلک کا پیسہ اٹھا سکے آمز کے لئے وہاں سے آپ پائیں گے کہ نئی چیز شروع کریے امریکہ نے کوئن کیا یہ ٹرم ٹررزم تو پورا گلوبل ہوتا تھا امریکہ نے ٹرم کیا یہ اس کو کوئن کیا اس ٹرم کو جس کو انہوں نے کہا اسلام ٹررزم امریکہ نے ڈالا اس نام کو اور دنیا بر میں ان کی مارکٹنگ تو بہت سٹرم تھی انہوں نے دنیا بر میں یہ بات کہلائی افغانستان پہ ان کی دو بیلڈنگیں گئی انہوں نے پوری دو کنٹریز کو تہش نیبز کر دیا آپ نے دیکھا دو بیلڈنگ ان کی گئی انہوں نے اس کا بدلے میں دو کنٹریز کو نشٹ کر دیا ایراد پہ حملہ کیا افغانستان پہ حملہ کیا ختم کر دیا سفر کر رہے تھے دٹ بور کا نقصان ہوتا ہے یہ سب ہوا آج جو اس اس کا حلہ کرتے اس اس کیا ہے وہ سارے بچے جو انات ہو گئے اراک میں جب انہوں نے مارا وہ سارے بچے بڑے ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اراؤنڈ پوری تہیس نیس ہو گیا ان کے ہاں تو اب جس کو کہتے ہے نا ایکشن ریاکشن ایکشن ریاکشن تو ہوگا نہیں تو یہ مطلب جنم دا اس کا امریکہ ہی ہے بلکل اس کا جنم دا امریکہ ہے امریکہ ہے امریکہ اپنی arms race کے چکر میں یہ نائے نائے ڈوامے بازی ان کو تیل چاہیے تھا امریکہ امریکہ ویپنز و مارس تیل چکر میں پوری کنٹری ڈیسٹوائی کرتی انہوں نے وہاں کچھ نہیں ملا ان کو ٹھیک ہے اور ان کو یہ اسلامی ٹیررزم کے نام پہ افغانستان ساپ کرنے رہنا تھا تھا اور فائنلی آب یہ آئیس آئیس سے جو جو جڑائیں آئیس آئیس ختم ہو گیا کچھ اور ہو جائے گا کیا ڈیسٹوائی مدر ڈیسٹوائی کہہ گئی تھی کہ آپ پیار بات یہ پیار ملے گا آپ کسی کو بھی دیکھئے جا کے روڈ پہ اس کو گالی گلوز دیں گے اس کے بیٹائی کریں گے یاد رکھئے جس دن وہ مجبوط ہوگا وہ واپس بیٹائی سفر کرنی ہے تالیبان بھی بیٹائی تھی بناتے اسامہ بن لارڈن کو کس نے بنایا بنایا رشن کے خلاف اپنی کو بنایا 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 کرنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ چیزوں کو بناتے ہیں جب ان کے استعمال ختم ہو جاتا ہے اگر کسی طریقے کا کوئی ہندو مسلم کی طریقے کا کوئی طریقے کا رائٹ ہے تو آپ اس کے لئے کچھ کرنے کو دیار ہیں کیا وہ آپ کریں گے جو نائک فلم میں ہوا کرتا تھا یہ ہمارا ووٹ ہے اور اس وجہ سے اس کو مرنے دو یہ ملیں گے تب ہی ہمیں ووٹ ملے گا کیا وہ کریں گے یا وہ کریں گے جو گھجرات میں ہوا یا وہ کریں گے جو ایک عام انسان کو باہر ایک ذمہ دار ناغریق کو نکل کر کے سامنے کرنا چاہیے ایک ذمہ دار ناغریق کو جو کسی کا نیتر تکر رہا ہوں اس کے لئے پڑھ جاتے ہیں کیا وہ کریں گے کچھ ایسا کریں گے یا آپ وہی کریں گے کہ فون پر بولیں گے کہ یہ میرا ووٹ بینک ہے اسے تھوڑا مرنے دو تاکہ اور تکہ میرے پاس بھروسے سے آ جائے گے جی جی اتشان بھائی دیکھیں ایسا ہے مجھے پسند نہیں لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرا خوند خونتا ہے اس کے سب کی باتیں سنتا ہے مجھے بھلکل پسند نہیں ہے اس کے سب کی باتیں سنتا ہے ہی کھولتا ہے میرا آہ 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 یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے اور سب کچھ کریں گے میری کانسٹیونسی میں ہونے نہیں دوں گا بھائی پردان منتری سنٹر میں کون ہے اور میرا چیف منسٹر دلی میں کون ہے ارسپیکٹیو مجھے فرق نہیں پڑتا میری کانسٹیونسی میں نہیں ہونے دیں میرے بہتے نہیں ہوگا کیونکہ میری کانسٹیونسی میں وہاں کی پولیس ہوگی میری کانسٹیونسی میں اور بھی انیا فورسز ہوں گی جو بھی ہوگا میری کانسٹیونسی میں میں نہیں ہونے دیں بہت بہت شکریہ انپنی بلائی انکتا اور اپنے سبھی ویور سے اپیل کرنا چاہوں گا جو دیلی سے ہیں پوروی دلی سے جو لوگ ہیں انپنی بلائی بلائی کسان پارٹی سے ہیں یہ کانیڈیٹ ہیں امیدوار ہیں پوروی دلی سے اور چونکہ میں جہاں تک ان کو جانتیوں یہ بہت شالین بھاو سے اپنی بات کو رکھتے ہیں اپنی بات کو سمجھاتے ہیں اور بہت شکریہ